بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اس طرح کہ ایک صاحب کو اپنے مکان بنانے کے لیے کچھ زمین چاہیے تھی تو اس زمین اس نے کسی ایک فرض سے اس اپنے شہر میں کسی سے زمین خریدی اور جب زمین خریدنے کے بعد اس نے مکان بنانا شروع کیا اس کی بنیادیں کھودنا شروع کی تو اس سارے کام کے دوران وہ ایک جگہ پہ جا کے وہ اس سے بڑی نیچے سخت چیز محسوس ہوئی اس کا جو کھدائی والے لوگ تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے نیچے جو ہماری اس سے ٹکرا رہی ہے تو وہ وہاں پہ رکے اور اس کے بعد انہوں نے بہت احتیاط سے اس سارے ایریے کو کھودا اور وہاں سے اشرفیوں سے بھری ایک بڑی دیگ نکلی جب وہ پوری ایک دیگ اشرفیوں سے بڑی پورا خزانہ نکلا تو وہ جس شخص کا وہ مکان تھا اور جس نے وہ زمین خریدی تھی اس نے سوچا اور اپنے دل اور دماغ کے اندر اپنی ساری صورتحال کا جائزہ لیا اس نے کہا کہ میں نے زمین تو خریدی ہے لیکن یہ خزانہ تو میں نے نہیں خریدا اس خزانے کے تو میں نے پیسے نہیں دیئے ہو سکتا ہے کہ جس سے میں نے زمین خریدی ہے وہ بھول گیا ہے اس کو یاد نہیں رہا اور اس میں اس نے دے دیا ہے تو یہ میرا حق نہیں ہے اس پر اس نے وہ ساری دے جو اشرفیوں سے بھری تھی وہ لی اور وہ اس جس سے اس نے زمین خریدی تھی اس کے پاس گیا اور اس سے جا کے اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے زمین خریدی ہے اور زمین کے میں نے پیسے دیئے ہیں اور یہ جب میں نے خدائی کی ہے تو اس کے اندر سے یہ خزانہ نکلا ہے اس خزانے کے میں نے پیسے نہیں دیئے اور یہ خزانہ تو میرا نہیں ہے یہ تو آپ کا ہے اور یہ خزانہ آپ اپنے پاس رکھیں وہ جو زمین بیچنے والا فرد تھا وہ رکھا اور اس نے خاموشی اختیار کی اور پھر اپنے آنکھیں بند کی اپنے دل کا اپنے دماغ کا اپنے اس نے سارا جائزہ لیا کہ یہ ساری کیا سیچویشن ہے اور اس نے کہا کہ نہیں اس پہ میرا حق نہیں ہے اس پہ آپ کا حق ہے جو زمین تھی اور جو کچھ زمین کے اندر تھا اور جو کچھ بھی موجود تھا میں نے سارا کچھ تمہیں دے دیا اب یہ کہ جو زمین کے اندر سے کچھ چیز اگر نکلی ہے تو یہ آپ کی ہے اور اگر کوئی چیز نہیں نکلی تو وہ بھی نہیں ہے تو جو کچھ ہے یہ آپ کا ہے تو لہٰذا اس پہ میرا کوئی حق نہیں ہے تو دونوں کے درمیان میں یہ تقرار بڑی اور وہ ناخری جو بیچنے والا تھا وہ اس خزانے کو لینے کے لیے تیار تھا اور نہ بیچنے والا اس خزانے کو لینے کے لیے تیار تھا ایک بڑا خزانہ ہے جب ہم دونوں میں یہ تنازہ کھڑا ہوا تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور جج کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمارا اس معاملے کا فیصلہ کر دے جب وہ جج کے پاس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ساری صورتحال اس کو بتائی تو اس نے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس زمین پر ایسے نیک لوگ ابھی تک بستے ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک قائم ہے دوسری بات پھر اس نے ان سے پوچھا جب اس نے فیصلہ سنانے کا لیے اس نے کہا کہ فیصلہ سنیں تو فیصلے سے پہلے اس نے یہ بات کہی کہ اچھا مجھے بتاؤ کیا کیا تمہارے غیر شادی شدہ بچے موجود ہیں ان میں سے زمین بیچنے والے نے کہا کہ میری ایک بیٹی غیر شادی شدہ ہے زمین خریدنے والے نے کہا کہ میرا ایک بیٹا غیر شادی شدہ ہے تو اس انداز سے انہوں نے کہا کہ یہی ہمارے دو بچے غیر شادی شدہ ہیں تو اس کے بعد جج نے یہ فیصلہ دیا کہ اچھا اس سارے خزانے میں سے سب سے پہلے ان دو بچوں کی شادیاں کر دو اور ان دو بچوں کے اوپر ان دو بچوں کی شادیوں پر جتنا خرچ آ جائے سارا خرچ کر دو اس کے بعد جتنا تمہیں اپنی زندگی کے لیے پیسہ چاہیے وہ پیسہ تم اس سے لے لو دونوں لے لو اور جو اس کے بعد بچ جائے اور وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے تقسیم کر دو اور اللہ کے لیے اسے کی راہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو اور یہ جج کا فیصلہ آنے کے بعد دونوں خوش ہوئے اور دونوں نے اتمنان کا سانس لیا کہ یہ ہے وہ چیز تو یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی نیت کو ٹھیک رکھے اور اس پہ حوصلہ کرے کہ جو چیز آ رہی ہے یا جو چیز جا رہی ہے اس پہ میرا حق ہے یا نہیں ہے اور اس ساری کیفیت کا اپنے دل کے اندر بھی اس کا جائزہ لے اپنے دماغ میں بھی اس کا جائزہ لے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائے کہ اس ساری سیچویشن کے اوپر وہ اللہ ملغیوب بیٹھا ہے کہ جو ساری صورتحال کا جائزہ لینے والا ہے کہ اگر آج دنیا کے اندر میں کوئی چیز دیتا ہوں یا میں کسی چیز کی قربانی دیتا ہوں یا میں کسی چیز کے اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں یا میں کسی شک والی چیز سے ہاتھ پیچھے کرتا ہوں تو وہ رب وہ دینے والا ہے وہ میری کسی چیز کو چھوڑے گا نہیں وہ اس سے زیادہ مجھے دے گا اور بہتر انداز سے دے گا اور بہتر طریقے سے دے گا اور اس سے ایسا دے گا کہ جس میں برکت بھی ہوگی اور جس میں رحمت بھی ہوگی اور وہ میرے لیے نعمت بن سکے گی موسیقی